آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بیور آج میں نے اللہ تعالیٰ کی پیاری سورہ رحمان کے نام سے ابتتاہ کیا اس مووی کا تو اب میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انایت کی ہوئی دولت سے ملہ مال کرنے لگی ہوں تو آپ میرے ساتھ رہیے جزا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انایت کی ہوئی شفا شاہد ہے تو یہ آپ کو میں اس لیے دکھا رہی ہوں کہ اس کے کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ بچوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو حتہ کے آپ کے گھر میں کوئی جہنوار پرندہ رکھا ہوا ہے تو وہ بھی اگر بیمار ہو جائے آپ اس کو یہ شاید پلا سکتے ہو کھلا سکتے ہو اور اگر آپ اس کو باوضوع استعمال کریں گے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک اس میں شامل ہے تو آپ سے میں گزارش کروں گی کہ آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھے گا شیئر کریں لائک کریں یہ آپ کی مرضی ہے لیکن پلیز میری اس شفا والی ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اب میں اس کے فائدے آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا شیئر جو ہے نا وہ اس طرح ہاں مشکون ڈے لیں تو وہ دہار کی مانت باہر نکلے نہ کہ جمتا ہوا باہر نکلے اگر یہ جمتا ہوا نکلے گا تو سمجھ لی جئے گا کہ یہ شیئر جو ہے نا یہ اصلی نہیں ہے یہ چھوٹی ماکھی کا شیئر ہے اصلی شیئر ہے یہ دیکھیں کس طرح یہ نکل رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو کہتے ہیں تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں اس کے فائدے آپ کو بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے بچے کو کھانسی ہے نزلہ ہے زکاں میں بخار ہے سینے میں درد ہے یا متلکہ رہا ہے یا اس کا بچانی اس کو ہو رہی ہے ماں کو فٹ پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کو بچانی ہو رہی ہے تو اس کو آپ نے وضو کر کے اللہ کا نام لے کے اتنا سا شیعت اس کو کھلائیں انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے کو شفاہ ہو جائے گی اس میں آپ نے اگر گھر میں کوئی پرندہ رکھا ہے کوئی جانور رکھا ہے کوئی آپ کے گھر میں پالتو چیز رکھی ہے تو اس کو بھی آپ یہ کھلا دیں گے تو اس کو بھی شفاہ ہو جائے گی تو آپ خود یہ کہیں اس کے فائدے ہیں کہ یہ سردی سے بچاتا ہے نزلہ زکاں بخار سے بچاتا ہے ویٹ کو لوز کرتا ہے جسم کے اندر سے فالتو مادات نکالتا ہے اور اس کے کھانے سے حازمان درست رہتا ہے اور اس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور شفاہ دیتے ہیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں لب مبارک بھی شامل آئے دیکھیں اس کا ایک کترہ بھی اگر ہمارے جسم میں جاتا ہے تو وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے ایک میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں یہ بہت عصہ پہلے کی بات ہے ہمارے گھر میں میری بین آئی ہوئی تھی تو صبح ہمارے گھر میں شادی تھی تو اس کی بچی بہت سخت بیمار تھی اس کا گلہ چھاتی سینہ بند ہوا تھا میں نے اس کو اس طرح کر کے دو چمچ شاد دیئے تو وہ بچی ماشاءاللہ سے اتیاب ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوئے گی لیکن اس شاد کی شفاعت سے وہ بچی ٹھیک ہو گئی اور ہمارے گھر میں خوشیاں آ گئیں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوئے کوئی پریشانی ہوئے بچے بیمار ہوئے بڑے بیمار ہوئے تو ایک دفعہ آپ خلو سے نیت سے دل سے اس شاد مبارک کو آپ کھلائیں انشاءاللہ وہ آپ کو بہت فیدہ دینے والا ہے اب میں آپ کے لئے اس بڑے بندے کی چمچ بھی دکھاتیوں کے بڑے بندے کو یہ بڑی چمچ بھار کے دینی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چھوٹے بچوں کے لئے بھی میں نے رکھی ہے تو یہ بڑے بچوں کے لئے بڑے بندوں کے لئے اس طرح کی چمچ آپ نے دینی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ جائے تو آپ کو پسند آ جائے شکاہ مل جائے تو مجھے شیئر کریں لائک کریں سسکرائب کریں اپنی دعاوں میں آ دکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی صحیح برکتہ علیہ جندگی دے آمین سبح مہمین السلام علیکم